مدیپردیش 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 اس افسر پر سبھی پترکاروں نے تین دشک سے پترکاریتا کے شیطر میں کھرگون میں الگ اپنی پہچان بڑھانے والے آشتوش پروہید کی طرف سے پترکاریتا کے محادیم سے کیے اور لیکنی ایک کاریوں کی جمتر پرشن صاحبی کی پرتیور سنوشار آج پترکار ساتھیوں دوارہ ورش پترکار آشتوش پروہید جی کا جنم دن منائی جا رہا ہے ہم خود آشتوش پروہید جی کے ساتھ جنم دن رہوسر پر ہے ہم ان سے بات کریں گے آج آپ کا جنم دن منائی جا رہا ہے پترکار ساتھیوں دوارہ اور آپ نے ساماجی کاریاں بھی کیے ریڈ کاریتا کے محادیم سے آپ یوں کو کیا سنتج دینا چاہیں گے سب سے پہلے میں اپنے سبھی جو سممانی ساتھی ہیں ان کا آبھار ویک کرتا ہوں اور اس افسر بھی جس پرکار آپ نے بولا کہ ساماجی کام اور پترکاریتا کو لے کے ہے تو پترکار جو ہوتا ہے وہ اس کی ساماجی بھومی کا کئی نیرمان کرتا ہے جہاں تک ریڈ کاس میں رہتے ہوئے بھی میرے دوارہ جو بھی کاری کی گئے اس میں سبھی پترکار ساتھیوں کا ہی سمبل تھا چاہے وہ کھرگون کے پترکار ہو چاہے بھوپال کے پترکار ہو انہی کی وجہ سے ہم لوگوں نے ماردرسن میں کام کیا ہے اور میں جو نئے پترکار ہیں جو ہمارے یوہ ساتھی ہیں ان کو سبھی کو سندیز دینا چاہوں گا کہ پترکاریتا ہے ایک ایسا مادے میں ساماج کو کی سیوہ کرنے کا سب سے اچھا مادے میں اور پترکار جو کر رہے ہیں پترکاریتا کر رہے ہیں ان سے میں آگرے کروں گا کہ وہ ساماج کے حط میں اور اپنے چھیتر کے حط میں ہی کام کریں اور ساماج کو کچھ نہ کچھ پترکار رہے ہیں آپ نے کئی سامجھک کاری کی ہیں کیا ریٹکار سوسائیٹی کے چیئرمن دیتے ہوئے جو بھی ہم لوگوں سے اچھا بنا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور آج اس احسر پر میں سبھی کا آوارویکٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو وہ اس پترکار آچھو رہی کو بہت 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 جنرین سب کامنا ہے انہوں نے جس پترکار سے ساماجیت کاری کی ہیں ریٹکار سوسائیٹی کے مادہم سے پترکاریتا کے مادہم سے لیکنی کاری ہیں ریٹکارس کے مادیام سے انہوں نے جو کمرے بنا ہوا کر کے اور ساس کی آسپیٹل میں دیئے ہیں بڑے لوگوں کو سو 분위گ ملتی ہے لگاتار آسپیٹل میں انہوں نے اپنے کارے اچھے کیے ہیں میں انہوں نے بڑھائی دیتا ہوں کیا اسی پرکار سے آپ اتراؤتر تارکی کریں مرد ساتھ میں ورش پترکار راکے جے سوال جی بھی یہاں جنبینہ اوسر پر پترکار ساتھیوں دارے لگاتار یہاں پر بڑھائی شبکامنا ہے پریشت کی جاری آپ جا کے نا چاہیں گے ہمارے بڑے بھائی صاحب اور ورش پترکار آسدوس پروہیج جی کو جنمت ان کی بہت بہت شبکامنا ہے انہوں نے پترکاریتہ کے سہتر میں جو کارے کیے ہیں اور جو اتکرشتتہ دیئے اور جو اچائیاں دیئے وہ خرگون کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے پترکاروں کے لیے اس اوسر پر میں یہی کہوں گا کہ ان سے لوگ سیکھے اور ان کے نقشے قدم پر چل کر آگے بڑے ساتھی آسدوس پروہیج جی کو بہت بہت سپرہ یہاں جنمدین پروہیج جی کا منایا جاتا ہے لگاتار یہاں پر شبکامنا ہے کا دور جاری ہے ہمارے ساتھ میں اور اس پترکار سنجائے پارا سر جی بھی ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا کہنے چاہیں گا مانی ہے آسدوس پروہیج جی کو جنمدین کی بہت بہت سپر کامنا ہے پروہیج جی پچھلے تین دسک سے نہ کیول پترکاریتہ کے چیترے میں بلکہ دھارمیک چیترے میں ساماجیک چیترے میں سماسے یہاں میں صدیو اگرنی رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں لگاتار یہاں پر پیاروں پرانے پیاروں پریسر میں پترکاروں کا تاتہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر ساماجیک کاریکارتہ بھی موجود ہے اور لگاتار یہاں پر آسدوس پروہیج جی کی ملن ساریتہ کو لے کے آپ کے سنے کو لے کے پترکار جگڑ میں ہر شویابتے امدہ پدیس کے سروادک جلوں میں پروہیج جی کے جنمدین پر شبکامنا ہے پریسید کی جاری ہے رائے سینجلہ مکھیالہ کے ایک پرائیوٹ سکول کے سنچالک کے سپتر پر ہوئی جھوٹی ایف آئی آر درش کے نشپکش جانچ کی مانگ کو لے کر مکھے منترے کے نام سینگتہ کلیکچر پی سی شاکیو کو گیاپن سوپا گیا دراصل سوسائیٹی فور پرائیوٹ سکول ڈائریکٹر سجلہ رائے سینجلہ مکھے منترے کے نام سینگتہ کلیکچر پی سی شاکیو کو ایک گیاپن سوپا ہے گیاپن میں مانگ کی گئی ہے کہ وگت دنوں ایک پرائیوٹ سکول کے سنچالک کے سپتر پر جھوٹا پرکرن درش کر آیا گیا ہے اور جس کے نشپکش جانچ ہونی چاہیے اگر جانچ پر دوشی پایا جاتا ہے تو کاروائی آوشی ہونی چاہیے وہی گیاپن میں کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ سکول رائے سینجلہ میں پدست کرمچاری نے جھوٹے تتھیوں پر اور استی آدھار پر اپنی پتنی سے سکول سنچالک کے سپتر پر جھوٹا چھے چار اور دوشکرم کا پرکرن درش کر آیا ہے جس کے نشپکش جانچ ہونی چاہیے میں ویدیارتی پرست کا کار کرتا ہوں لیکن ابھی کچھ دن پہلے کہ سکول سنچالک کے اوپر ایک جھوٹی افائی آر پرساسان کے دواب ایوہم راجنیت دواب کے چکر میں ایک افائی آر جھوٹی افائی آر ہوئی ہے تو جہاں تک کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن پرساسان کے دواب کے تکر میں جو ایک افائی آر ہوئی ہے ابھی ہم نے ماننی کریکٹر موضوع سے نیویدان کیا ہے کہ اس کاروائی کے پونھ روپ سے جانچ کرے جانچ ہونے کے بعد جو بھی نرنے آتا ہے ہم اس نرنے کو سوکار کریں گے لیکن کسی بھی ایک ایسے بیقتی کو اپرادی ثابت کرنا بہت جادہ غلط ہے کہ دروبہ کے پونھ ہے کیونکہ اس نیالے میں مطلب اس بیقتی کے ساتھ جب ایسے کوئی گھٹنا ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس اکتہ بیقتی دوارہ جب میرے سے بات کری گئی میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملات اس نے میرے سے بیس لاکھ روپے کی مانگ کری بیس لاکھ روپے مجھے دیتی ہے میں راج نامہ کر لوں گا جب کوئی بیقتی کی نیت پہلے ہی پیسوں کو لے کر ایسی ہے تو وہ بیقتی کسی کی اوپر بھی ہاروپ لگا سکتا ہے تو آگے سے یہ ہی گھٹنا نہ ہو اس لیے میں ماننی کرپٹر موزہ سے نیت کیا ہے کہ اس گھٹنا کی پورے روپ سے جانا چاہتے ہیں لوگ جو ہماری سکول کے سنچالک ہیں ان کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں ان پہ جو آروپ لگایا ہے وہ جھوٹا ہے تو کیا کیا مانگ کی گئی آپ نے گیا آپ نے وہ کچھ مانگ کی ہوئی ہوئی سر نیاموکہ نیساتھ پوری جاج کر کہ ان پہ سجل سنائی جائے لگ بھگ آٹھ ورس سے وہاں ہوں میں لیکچرہ ہوں سر مجھے ایسا نہیں لگا آٹھ ورس میں کہ ہمارے سنچالک بندل کی کوئی نیتیاں سی ہو جس سے کوئی پرکرن بن اور ہمارے ساتھ میں لیڈیز سٹاپ بھی ہے میں تو انبھاوی بیکتی ہوں مجھے پڑھاتے ہوئی ہے پہلے سر ستیم پڑھاتا تھا بہت دن ہو گئی لیکن اس پرکار کی کوئی نیت خراب کرے گا ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آئے سنسکار پاکڑے سکول کے سنچالک کے اوپر ایک جھونٹا پرکرن دل کیا گیا ہے وہاں کے کسی مئنہ آئے کے دوارہ اس پرکرن میں ہم ماننی کلیکٹر مہدے سے اور ایس پی مہدے سے یہ نیویدن کرنے آئے ہیں کہ کسی بھی پرکرن کی بغیر جانچ کیے بنا اس پر دواب نہ بنا جائے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس بیکتی کے پرتی آپ سوکسما سے جانت کرئے باریک ہی سے جانت کرئے جات کرئے اگر جانچ میں بغیر بیکتی دوسری پایا جاتا ہے تو آپ بے سک اس کو صدر دیں کونڈا گاؤں میں جلس تریر راشفی عوشکہ ربیان دوہزار تیس چوہیس کا ایوجن پری میٹرک بالک چھاتر آباس مدان میں کیا گیا اس افسر پر سبھی وکاس خندوں کے بچوں نے اس ابھیان میں اپنے اپنے موڈل کا پردرشن کیا اس کاریکرم میں ویدھائیک لطا اور سینڈی اور کلیکٹر کنال دوداوت پی شامل رہے جہاں ویدھائیک اور کلیکٹر نے سبھی سٹالوں پر جا کر بچوں سے چرچہ کرتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے موڈل کو دیکھا اور انہوں نے ان کے دوارہ بنائے گئے موڈل کی صداحانہ کی کونڈا گاؤں میں کلیکٹر کنال دوداوت کے ندیشان اسرار خاد سامنگری بیشنے والے خاد ویفسائیوں کی دکانوں میں موبائل فوڈ لیب کی ٹیم کے ساتھ جلہ خاد سرکش عدکاری ڈی کے دیوانگر نے درکشن کیا اس وران دس دکانوں سے بہتر نمونوں کی جانچ کی گئی جس میں ادھکانش بچوں کی طرف سے کھائے جانے والی خاد سامنگریان تھی کچھ دکانوں میں متھیا چھاپ کینڈی ٹوفی چوکلیٹس پائی گئی جبکہ کچھ میں ایکسپائری دیچ کی خاد سامنگریان پائی گئی جنہیں موقع پر ہی نشٹ کرانے کی کاروائی کی گئی ہے ساتھ ہی بیپاریوں کو اس پرکار کے خاد سامنگریوں کی خریدی بکری نہ کرنے کے سخت اندردیش دیئے گئے ہیں ناراین پور میں وکسد بھارت وکسد چترزگر کارکرم سل بالک خریڑا پریسر کھیل بیدان میں آیوجت کیا جائے گا جس کا کلیکچر بیپن مانشی نے وکسد بھارت وکسد چترزگر کارکرم سل کا نرکشن کیا اور ادھکاریوں کو عوشک دشاندردیش لی دیئے مطادے کی دیش کے پیدان منتری نریندرو مودی ہیتگراہیوں سے سنواد کریں گے جس کے لیے ایل ایری لگائی گئی ہے وہیں چترزگر سرکار دوارہ سنچالت جن کلیانکاری کئی یوجناوں کا سٹال بھی لگائے جائیں گے جس کا اولوکن کر رہے ادھکاریوں کو عوشک دشاندردیش بھی دیئے گئے ہیں رکشن کے دران جلا پنچائت کے مکھے کارپالن ادھکاری ڈاکٹر اکانکشا شکشا خلکو سٹی ایم ابھائی جیت منڈاوی سمیت کا ادھکاری موجود رہے خبر سیندوہ سے ہے جہاں لاکھوں کی لہسون کے بھرے واہن کو لوٹ کر ڈرائیور کو اپھرن کر ایک ستھان پر گھنٹوں کے بعد چھوڑنے کے گمبھیر لوٹ کے اپراد ماملے میں پولیس کو سفلتا ملی ہے دراصل گرامن تھانا سیندوہ انترگت ہوئی لوٹ کی واردات میں 12 گھنٹے میں 11 اپرادی پولیس نے پکڑے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپرادی مہاراشترا کے ہی سیما سے سٹے گاؤں سے مدھے پردیش میں منیٹرک لوٹ نے آئے تھے اور اپرادیوں نے چال لاکھ گالر سنوٹا ہے مہی پولیس نے پندرہ ہزار نگدی سمیت لوٹ میں پرائیوک تواہن بھی زبط کر لیا ہے بتا دے کہ ابھی بھی تین آروپی فرار ہیں فلحال پولیس فرار آروپیوں کی تلاش میں چھوٹ گئی ہے ون شرس آدھر جو کی ناسک کا رہنے والا ہے اوکتی ویقتی تھانے پر تھانا پرباری کے پاس ایک گھٹنا کرم لے کر آیا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ 21 تاریک کو رات کو 9 بجے وہ اندور سے قریب 4000 کلوگرام لیسون سے بھرا پیک اپ بہن لے کر چلا تھا اور ناسک کو جا رہا تھا اور رات کو قریب ایک بجے جب وہ بجاسن گھاڑ کو کراس کر رہا تھا تب ہی پیچھے سے توفان ایک فورویلر گاڑی میں قریب 14 سے 15 لوگ کے دوارہ پھیک اپ وہاں کو روکا گیا اور اس کے ہاتھ پر باندھ کر چاکو کی نوک پر اس کو توفان گاڑی میں بٹھایا گیا اور قریب 2 سے 2,5 گھنٹے تک اس کو وہاں میں مارپیٹ کے اوپران گھوماتے رہے اور لاسٹ میں سبھا چار بجے کے آس پاس ہائیوے پر ہی چھوڑ دیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس موبائل فون تو موجود تھا لیکن 4000 کلوگرام کی جو لیسون وہ اندور سے ناسک لے جا رہا تھا اور پک اپ وہاں جس میں وہ لے جا رہا تھا وہ موجود نہیں تھی اکتہ گھٹنا کرم کے اوپرانت جو فریادی تھا پابن اس نے اپنے یہ ایک سنسنی کھیج ڈکیتی کی واردات تھی جس میں اجیات ہتھیار بند بدماشوں کے دوارہ ایک واہنچالک کیونکہ لیسون کا ایک بڑا کنسائنمنٹ ناسک لے کر جا رہا گھرگون میں فٹویر کی دکان میں بھیشن آگ لگنے کی خبر سامنے آئی ہے بطارے کی رہوا سے گھر میں ہی فٹویر کی دکان ہونے سے پریوار کے سامنے پتی پتنی بھی ہیں اور جس میں مہیلا کی اسثتی گمبیر ہے جس کو کی ہم نے اندور ایم آگ لگنے کا کارن گھر میں دیا جلنے سے شاید لگی ہے ایسا بتایا جارہا مہیلا گرب بھتی بھی ہے مہیلا کی اسثتی گمبیر باقی تو ٹھیک ہم یہاں پر primary treatment ابھی دے دیا ہے سبھی کو مہیلا کو بھی دیا ہے گائنی شیک up کروا کے اور پھر ہم ان کو ریفر کر آئی مہیلا 70% کے لگ جلی گی یہ کوئی دیپک لگانے سے پشتہ اور کاغج بغیر رکھے تھے اس میں آگ لگنے سے جل گئے ہیں ان کا نام ہے ایک میلہ ہے پھسپا پتی کنیہ عمر تیس ورز اور دوسرا ہے کنیہ پتہ مسری لال چھتیس ورز اور تیسری لڑکی ہے بیدانسی کنیہ تین ورز اور ردرانس پتہ کنیہ پانچ ورز کا ہے یہ ابھی سرجیکل باٹ میں بھرتی ہو یا ہے کارن تو یہی بتایا ہے کہ دیپک جلانے سے دیپک جلا ہو رکھا تھا تو وہ کئی پوشتے رکھے تھے کاغج وغیرہ رکھے تھے وہ جلنے سے ابھی یہ جو پوزہ ہے اس کی تھوڑی خراب ہے بکا ہے ٹھیک ہے خبر بہر سے ہے جہاں اتر رکوہ ون پرک شیطر کے مل رہی ہے وہ سوشنا لگتے ہی ون ویبھاغ املا موقع پر پہنچ گئی ہے پرکاش بھلاوی ون پال بیچ پر بھاری چکلا چھوڑی اور پرک شیطر سہائک اکوہ راجندر کمار گنویر ون ویبھاغ ٹیم کے ساتھ پہنچ پوری گھٹنا کی باری کی سے بھلوکن کر نرکشن کیا جا رہا ہے ساتھ ہی شیطر کے گرام لوگوں سے اپیر کیا رہا ہے کہ جنگل سے لگے شیطر پر نہ جائیں اور ہنسا کون پرانی تین دو کا ڈر بنا ہوا ہے چھتزگر کے سکمہ جلے کے برکلہ کا علاقے میں جی آر جی جوانوں کے ساتھ مجھویر ہو گئی اس دران سرکش بلو نے ایک نقصالی کو مار گر آیا اور تک نقصالی کا شف برامت کر لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن چل رہا ہے ایس پی کرن چوہان نے بیتے شکروار کو سکمہ جلے میں ہی نقصالی نے حملہ بولتے ہوئے دو لوگوں کی ہتیا کر دی تھی بتایا گیا کہ نقصالی نے ایک طور پر پولس سے مکبری کی کرنے کی آر ار 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 ہتیا کی سمداری لی ہے دو مردک دولیر گانف کے رہنے والے تھے مردک کی پہچان سوڑی دونگا اور مانوی نندہ کے روپ میں ہوئی ہے اور جین میں والمی کی سماج کی سنت امیش نات مہاراج کی راج سب سانسط بننے پر شہر میں خوشی کا ماحول ہے تو میں امیش نات مہاراج کا سنبان کیا گیا اس کے پہلے انہوں نے بابا دوکٹر بھیم راو امید کر کی رتما پر مال ارپن کر پر پر اس موقع پر سنگتھن کے کارکرطہ اور پدادی کاری موجود رہے اس دوکٹر آر ایل پر مار نے کہا کہ مہا بلوچر میں ہمار سار بسر نہیں مشکار